السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین و سامعین سعودی عرب ایک ایسی کنٹری ہے جہاں حج یا عمرے پر آئے ہوئے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے اور روزی روٹی کے لیے بھی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے بہت سے لوگ مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور سعودی عرب میں اکثر سامان پیکنگ کیا ہوا ملتا ہے یہی حال چکن مٹن بیف وغیرہ کا ہے اور ان پیکٹوں میں حلال لکھا ہوتا ہے آیا یہ حلال ہے یا نہیں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں مرگی مشین سے زبے ہوتی ہے تو اس کا کھانا درست نہیں ہے دیکھئے اگر مرگی کو شرعی طور پر زبے کیا گیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے بلا شبہ جائز ہے اور اگر باہر ممالک سے آیا ہوا گوشت ہے تو اس کے بارے میں تفصیل ہے باہر ممالک سے خاص کر غیر اسلامی ممالک سے مثلا برازل وغیرے سے جو گوشت درامت کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں چند باتیں جاننا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ زبے کرنے والے کے بارے میں معلوم نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر دوسری بات یہ ہے نہ یہ معلوم ہے کہ وہ شرعی طریقی سے زبے کہ جاتا ہے یا نہیں تیسری بات یہ ہے کہ زبے کرنے والے اکثر زبے کرتے ہی فوراں گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے پر وغیرے صاف ہو سکیں جبکہ تمام گندگی اس کے اندر ہوتی ہے اور نجاست کے اثرات گوشت میں سرائیت کر جانے کی وجہ سے تمام گوشت نہ پاک ہو جاتا ہے چونتھی بات یہ ہے کہ مشین سے زبے کرنے کو علماء اکرام نے صحیح قرار نہیں دیا ہے چونکہ باہر ممالک میں جو پیکن ڈبے گوشت وغیرے کے کیے جاتے ہیں وہ یہودی کرسچن یا اہل ہنود کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اسلام میں ان کے زبیہ کا کوئی اعتبار نہیں مسلمانوں کو اس کے کھانے سے بچنا چاہیے اس لئے صرف حلال لکھا ہوا دیکھ کر مسلمانوں کے لئے اس کا کھانا جائز نہیں ہے سعودی عرب کے مفتیان اکرام کا بھی یہی فتوہ ہے کہ پیکٹ پر صرف حلال لکھنے سے حلال نہیں ہو جائے گا یہ یاد رکھئے کہ باہر سے آنے والا ہر گوشت حرام نہیں ہوتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں حکومت کی طرف سے باقاعدہ شرعی طریقے پر زبے کے ہوئے حلال گوشت کا بازاروں میں آنے اور بکنے کے انتظامات ہیں اس لئے پیکٹ والا چکن اور دیگر ڈبا بند گوشت تحقیق کے بعد کھا سکتے ہیں موسیقی